اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل اور میرا نام یاسر شمون خان ہے ناظرین اس وقت میں جس مقام کے اوپر کھڑا ہوں یہ زمان باگ کا وہ مقام ہے جہاں پہ میڈیا کو بھی ایکسیس حاصل نہیں ہے لیکن جب کرم اللہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان ہر اس جگہ کے اوپر پہنچ جاتا ہے جسے لوگ آج کل نو گو ایریا کہہ رہے ہیں بیسیکلی یہ نو گو ایریا نہیں ہے فامل پرائم نیسٹر عمران خان جو تین سال آٹھ مہینے اس ملک کے منتخب کمران رہے اور چیئرمن تحریک انصاف جو وطن عزیز پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے ایک حقیقی چیئرمن بھی ہے اور ان کا ایک حقیقی مارچ بھی رمات دمہ ہے ناظرین مختلف ویلاغرز مختلف تیزیہ نگار اپنے چورن کو بیچنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر اور تمام تھرڈ پارٹی سافٹرز کے اوپر کچھ الگ تلگ سی باتیں کر رہے ہیں لیکن کیوں نہ آج ہم منتقی بات کریں کہ ایک ایسا شخص جو وزیراعظم پاکستان بھی رہ چکا ہے اور ایک ایسا شخص جو پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول ترین پارٹی کا چیئرمنہ بزاتے خود ایک دنیا کا آؤٹ کلاس اور زبردست ہیرو سپورٹسمن بھی مانا جاتا ہے اور اس کی لیڈرشپ کی دعائیاں بھی بہت ہیں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا ان کو نہ صرف یہاں پر کور کر رہا ہے بلکہ بین الاقوامی طور کے اوپر اس وقت ہر جگہ ہر اخباری جدیدے اور ہر معاملے میں انہی خاص ذکر ہوتا چلا جا رہا ہے یہ ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کی گئی ہے اس کے پسے پردہ اصل کہانی ابھی تک کسی نے لوگوں کو بیان ہی نہیں کی جو آج میں آپ کو ایک حبر کی صورت میں بیان کرنے جا رہا ہوں ہمارے آئی جی پنجاب ہے ان کا نام ہے فیصل شاکار اور سی سو پیو لاہور غلام ممود ڈوگر جو ظاہر ہے ایک مدت سے یہاں پہ ایک ڈسپیوٹڈ پرسنیلٹی بن کے پنجاب میں ایز اے کیپٹل چیف پولیس کی حیثیت سے ورکنگ کر رہے ہیں اب پنجاب میں حکومت بھی پاکسن تحریک انصاف کی ہے بہتر سے زائد نشستوں کے ساتھ چودری پرویس لائی کو یعنی کہ کاف لیگ کو کامیاب کرا کے سی ایم پنجاب بھی انہوں نے بنایا ہے اور جب اچانک یہاں پر پتا چلا کہ قاتلانہ حملہ ہونے کے باوجود بھی سیکیورٹی کا نام و نشان نہیں جب عمران خان کو چیئرمن تحریک انصاف کو شوکت خانم سے یہاں پر لائیا گیا تو بڑی گنی چنی یہاں پر سیکیورٹی تھی ہر آدمی ہر خاص و عام یہاں پر آ بھی سکتا تھا جا بھی سکتا تھا لیکن کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی اچانک کیا ہوا کہ ظاہر ہے گیم چینجرز یہاں پر موجود ہیں اور عمران خان نے اور اس کے تمام ماسٹر مائنڈز نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں سیکیورٹی کرنی ہے اور خیبر پختون خان میں کیوں کہ ان کی حکومت ہے اور وہاں کے ویلڈ ٹرینڈ پچاس سے زائد کمانڈوز کو انہوں نے نہ صرف یہاں پر بلوا لیا بلکہ تائنات کر دیا اب پنجاب حکومت کی ایک اپنی جگہ کے اوپر چیلنج بھی تھا اور ان کی سبتی بھی ہو رہی تھی کہ ہماری پولس میں الیٹ فورس ہے کویک رسپانس فورس ہے اور بہت سارے ایسے یونٹس ہیں جو اپنی جگہ کے اوپر ایک اپنی مہارت رکھتے ہیں سیسی پی لاہور نے اور فیصل شاہکار آئی جی پنجاب نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ ہمیں ابھی فوراں سے پہلے اپنی پھرتیوں کا مزارہ کرنا پڑے گا اسی کے دوران ناظرین ایک جو سب سے زیادہ انٹرسنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران حان کے دونوں بیٹے پاکستان واپس آ جاتے ہیں اور پاکستان آگے اپنے باپ کی دمارداری کرتے ہیں اور جب وہ دمارداری کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سیکیورٹی رسک ہے وہ باہر کے نیشنل ہیں اور پھر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمن کے بیٹے ہیں مقبول ترین چیئرمن کے بیٹے ہیں اب ان کی سیکیورٹی کا بھی ایک بہت بڑا بہانہ تھا اور بہت بڑی چیزیں تھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر پنجاب پولیس نے اس وقت بہت اچھے طریقے سے حسار کر رکھا ہے یہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور یہاں پر جو اندر کی سیکیورٹی ہے وہ تمام تر خیبر پختون خان گارڈز جو ٹرینڈ کمانڈوز ہیں ان کے حوالے کر دی گئی ہے اور یہ باہر کی جو بیرونی سیکیورٹی ہے جسے عمومی طور پر تو اگر کہا جائے تو یہ بات حقیقت ہے کہ ملازمین کو صرف و صرف کوشٹر دیا گیا ہے اور وہ گونگلوں سے تھوڑی بہت مٹی اتار دی گئی ہے در حقیقت ان جگوں کے اوپر سیکیورٹی کی ضرورت اس وقت تھی جب وہ شوکت حانم سے واپس گھر لوٹے تھے اور زخموں کی ظاہری بات ہے تاپ میں ایک انسان شدید درد اور قراہت اور تکلیف کے عالم میں ہوتا ہے اور پھر اتنا مقبول لیڈر جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہو اور پھر اس کے بعد وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ اور وہ بھی پنجاب حکومت میں رہتے ہوئے قاتلانہ حملہ اور اس کی ایف آئی آر بھی درج نہ ہو تو ظاہر ہے سیکیورٹی کتنی ممکن ہو جاتی ہے کتنی اہم ہو جاتی ہے ناظرین اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ سارا ایریا ہے جہاں پر سیکیورٹی نے مکمل طور پر کارٹن آف کر دیا ہے اور ہر طرف آپ کو الیٹ فورس نظر آئے گی ہر طرف پنجاب پولیس کے کوئی ریسپانس فورس کے جوان نظر آئیں گے ہر جانب آپ کو مسئلہ پنجاب پولیس کے وہ اہلکار نظر آئیں گے جو تقریباً بارہ مارہ چودہ چودہ پندرہ پندرہ گھنٹے لگاتار ڈیوٹی کر رہے ہیں کھانا ان کو میسر آ جاتا ہے تو وہ کھال لیتے ہیں چائے اگر ان کو مل جاتی ہے تو وہ پی لیتے ہیں وگرنہ ان کا پرسانے حال اگر میں یہاں پہ بیان کروں تو شاید پنجاب پولیس کے بہت سارے بیت اور بہت سارے راز کھل کے سامنے آ جائیں گے اب یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے کس کے کہنے پر ہو رہا ہے وہ کونسی ایسی پاور ہے اگر وہ پاور ہے تو وہ پہلے کیوں نہیں کار فرما ہوئی یہ سب سے بڑا سوالیاں نشانے یہ میں نہیں پوچھتا یہ پورے پنجاب کی عوام پوچھتی ہے ناظرین اور اگر اب ہوا ہے تو اب وہ کس طرح سب کچھ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے وہ اس کی حقیقت بھی شاید دو سے چار دن یا پھر آنے والے اٹھالیس گھنٹوں میں کھل کے سامنے آ جائے گی وہ حقیقت کیا ہو سکتی ہے حکومت گرنے والی ہے یہ حقیقت ہو سکتی ہے ایک تہزیہ ہے اس کو کرتے ہیں نئے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ ہو چکا ہے اور کیا فیصلہ وہ ہوا ہے جو عوام چاہتی ہے کیونکہ آرمی عوام کی آرمی ہے یہ وہ سارا سیکیورٹی حسار ہے یہاں سے گزر کے جانا ناممکنات میں شامل ہے جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے میمبران بھی ہیں ان کے بھی اگر نام لکھے ہوئے ہیں تو وہ اس حسار سے گزر کے آگے ناظرین جا سکتے ہیں وگرنا وہ نہیں جا سکتے ہیں یہ چاکو چومت پولیس کا دستہ یہاں تک تائنات ہے آگے خیبر پختون خان کی پولیس نے سارا چاہ سنبھال رکھا ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان کی وہ سپیشل فورسز جنہوں نے اس وقت پاکستان کو بچا رکھا ہے ان کو ہم دکھا نہیں سکتے قانون اور زوابط کے مطابق ان کے کانٹرز بھی یہاں پر مجود ہیں اور وہ بقاعدہ طور پر جوان تیار ہیں ہر معاملے کے لئے یہاں پر ایک لیڈیس پولیس کا کانٹر لگایا گیا ہے تاکہ تمام آنے جانے والی حواتین کو وہ مکمل طور کے اوپر چیک کر سکیں اور یہاں پر جو ممبران آ رہے ہیں جو ان کو بھی ایک عجیب سا معاملہ ہے ناظرین یہ سارا وی لوگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج میں اصل حقائق سے پردہ اٹھا دوں کہ معاملات اللہ کے حضور سیٹ ہو چکے ہیں بڑی طاقتوں نے معاملہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے گڑنا پور صاحب کیا حال اللہ کا شکر ہے آپ نے ایک دفعہ عمران خان کے ساتھ اتنی بڑی تحریک کا آغاز کیا اب تو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا ہے اور اصل حقیقی مارچ بھی شروع ہو چکا ہے کہاں ہیں آپ آپ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں میں یہاں نظر آپ کو آئے رہا ہوں آپ آج تو آئے ہیں میرے خیال میں دیمار داری کے لیے نہیں ہماری مسلسل رابطہ ہے مسلسل رابطہ ہے اور ہاں جی مسلسل رابطہ دیکھیں انشاءاللہ واپس نکلیں گے تو پھر بات کر لیں ناظرین کوئی کال چلنے والی ہے تحرل قادری کی جانب سے اور آگے کا لائے عامل بھی بتایا جائے گا حال در حقیقت کیا ہے یہ کہاں پر جا کے کھڑی کرتی ہے یہ ایک اپنے آپ میں سوالیاں نشان اور اس طرح کے بہت سے سوالیاں نشان یہاں پہ قدم قدم چپے چپے کے اوپر نہ صرف موجود ہیں بلکہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کا جواب چاہیے اپنا خیال رکھے گا اللہ آپ